بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ کون نیا آرمی چیف آئے گا اور کس کی تقرری کو پرفر کیا جائے گا اس چیز کے اوپر ہم اگر ڈسکشن کریں بھی تو وہ بے سودھ ہے نہ تو ہماری کوئی ڈسکشن سے کوئی فرق پڑے گا اور نہ ان کی ریکمینڈیشن سینج ہوں گی اور نہ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کی طرف جائیں ہم جو باقی معاملات ہیں جو اصل پاکستان کے ایشیوز ہیں اس کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے جس کے اندر گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے اگر آپ اکانومی کو دیکھیں تو پاکستان کا سی ایس ڈی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے وہ سیونٹی فائی پوائنٹ فائی زیرو پہ آ گیا اور یہ ناظرین پچھلے کچھ عرصہ میں گریجولی انکریز ہو رہا تھا مارچ دوہزار بائی سے لے کر یہ نومبر کے سٹارٹ تک گریجولی انکریز ہو رہا تھا اس کے اندر ہائیکس آئیں ہیں ایک دم سے سپائیک ہوا ہے با لیکن اتنا کچھ نہیں تھا یہ نومبر کا سٹارٹ جیسی ہوا ہے پچھلے کچھ پانچ چھے دنوں میں یہ 75.50 فیصد پہ چلا گیا ہے اور یہ ہماری سیچوئیشن اس وقت سرلنکا کی سیچوئیشن سے کہیں بہتر سرلنکا کی چھوٹی سی ایکانومی تھی اور آئی گیس وہ جب ڈیفالٹ ہو ہیں دون کا جو سیڈی ایس تھا وہ سکسٹی پرسنٹ کے گریب تھا لیکن ہمارا سیونٹی فائی پائنٹ فائی پرسنٹ پہ چلا گیا ہے اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کر رہا بجائے اس کے کہ ہم ایکانومی کو ڈسکس کریں ہمارا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے عمران خان کی توشہ فانہ کی گھڑی اور اس کے بعد جی وہ کوئی عمر صاحب ہیں وہ آگے ہیں اس پورے کیس کے اندر پھر ہماری جو عدالتیں ہیں وہ ان کیسے اس کو ڈسکس کر رہی ہیں جن کے اندر ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکھ عمران خان کی ناہلی اور باقی سارے معاملات بجائے اس کے کہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ ہماری ایکانومی کے اوپر فوکس کریں سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی دور میں اپنی اپنی مگن میں اپنے اپنے فائدے کے اندر مصروف ہیں خواہ وہ پالیٹیشنز ہوں خواہ وہ پاکستان کے طاقتور ادارے ہوں یا جوڈیشری ہو کوئی بھی سٹیٹ کو نہیں دیکھ رہا اور یہ ایک مین ریزن ہے کہ جب ہم نے ڈیفائن کیا سٹیٹ کو تو ہم نے نہ تو گورنمنٹ کے انسٹیوشنز کو فوکس کیا ان کو ڈیفائن کیا نہ ان کا رول ڈیفائن کیا نہ ہم نے سٹیٹ کے انسٹیوشنز کو اور اس کے رولز کو ڈیفائن کیا اب جو گورنمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بیسک تین انسٹیوشنز ہوتے ہیں جوڈیشری ہے براکریسی ہے اور اگزیکٹیو ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشری ہے لیجسلیچر ہے اور اگزیکٹیو ہے لیکن پاکستان میں یہ تو تین ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور طاقتور ترین حل کا بھی کنسیڈر ہوتا ہے کہ they are part of the government یا آپ اگزیکٹیو کو نکال دیں اور ان کا ایک مرجر لگا دیں تو جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے فوج کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت important institution ہوتا ہے جو کہ سٹیٹ کا institution جس کو آپ کہہ سکتے ہیں they work under the government government کے نیچے وہ کام کرتے ہیں فوج کا کام سرحدوں کو اور ملک کو بیرونی خطرات سے بچانا اور اس کے تحافظ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جب politics میں آتے ہیں تو ان کا ایک جو nature ہے وہ political nature نہیں ہوتی ان کی upbringing political نہیں ہوتی اگر ہم اس چیز کی طرف زیادہ focus کریں گے کہ وہ اپنا کو role play کریں گے politics میں تو ہم ساری they can't خان صاحب بھی انہی کی طرف دیکھنے ہیں کہ وہ اپنا کو role play کریں ہیں opposition بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے تو ان کا ان کو اگر آپ اس پورے معاملے کے اندر drag کریں گے تو it's not a good situation for any of the stakeholders ان کے اپنے لیے بھی نہیں ہیں اور باقیوں کے لیے بھی نہیں ہیں خیر coming back to the economy اگر آپ نے پچھلے کچھ حرصے میں یوکے کو فالو کیا ان کی اکانومی کو تو ان کی اکانومی کے اندر جو ایک میجر ایونٹ آیا ہے اب وہ لیسٹ راسٹ نے جب منی بجٹ پیش کیا ہے اس کے بعد ان کی اکانومی کا بیرا غرق ہو ہے انیشلی وہ چل رہے تھے ایک نیو لیبرل موڈل ہے ان کی اکانومی کا جس کے اندر they work with investors اور جو free trade market ہے اور باقی سارا کچھ معاملہ ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں جو پاپلزم کا ایک issue پوری دنیا کے اندر ہے اس کو دیکھ کے جو UK کے حالات ہیں ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں آرہا ایک بہت بہت بڑا hub ہے اکڈیمیا کا اور وہاں پہ بہت سارے لوگ critical thinking کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا لیکن مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ وہ جو populist ideology کی surging ہے جو populist mindset پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو کیوں نہیں فوکس کرے کیونکہ جو ان کا Brexit ہوا ایک purely populist approach تھی event تھا جس کو انہوں انہوں کی ہے اب اس کے جو اثرات ہیں وہ ان کے اوپر ابھی تک آ رہے ہیں کیونکہ جولیس ٹرس نے منی بجر دیا اس کے اندر شی پرپوس کے جو elite ہے elite 150,000 pound yearly سے اوپر جو کماتی ہے ان کو tax ماف کر دیا جائے ان کا جو ایک tax net چلتا ہے وہ چلتا ہے 50,000 pound 50,000 اور 700 pound ہے اس تک ان کو پیٹا 20% اور اس سے اوپر 150,000 تک ان کو پڑھتا ہے 40% اور 150,000 سے اوپر پڑھتا ہے ان کو 45% ان نے کہا کہ جی کہ بلکل اس کو emit کر دیا جائے تا کہ یہ attraction ہوگی کہ لوگ آ کے invest کریں گے ان کی approach اپنی ہاتھ تک ٹھیک تھی لیکن جو populist ideology ہے ملک اپنی یونیا میں وہ international ایک ideology تھی international یا trans nationalism یا ایک liberal international order تھا اس سے وہ ہٹ کہ nationalistic approach economy کے اوپر آگئے بریکزٹ اس کا ایک قڑی تھی اور اس کے بعد ہر ایک ملک بجائے اس کے ان international معاملات کے اندر اپنا کوئی کردار دا کرے یہ چیز آپ نے کوویڈ نائنکین میں بھی دیکھی ہے کہ امریکہ کے پاس جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس ویکسین کی ٹرائی فول تھی لیکن انہوں نے غریب ملک جیسے افریقہ ہو گیا اور باقی افریقہ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اور ایشیا کے اندر جو غریب ممالک ان کو نہ تو بنا کے اپنے لوگوں کی جان بجا سکیں تو نیو لیبرال وہاں پہ فیل ہوا اور یہ اس چیز نے ان کے جو لوکل پولیٹکس ہے اس کے اوپر ایک بہت گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو اپنے ملک کی حد تک پہلے دیکھیں اب جو کلائمیٹ چینج کا ایشیو ہوا ہے اور اس کے وجہ سے جو کلائمیٹ آئی ہیں خاص اور پہ ایزیا میں پاکستان فیفت ونوریبل سٹیٹ ہے لیکن اس کے اوپر انٹرنیشنل جو آرڈر ہے اس کا کوئی ردے عمل نہیں آیا انہوں نے کوئی پاکستان کی اس پورے معاملے کے اندر ہلپ نہیں کی بگر اس چیز کو دیکھیں تو چائنہ جس کی پاکستان گن گاتا ہے سب سے زیادہ جس کا کاربن فوٹ پرنٹ ہے وہ چائنہ ہے اور ادھر سے پاکستان کے ہمسائیو مالک انڈیا رشیہ امریکہ یوکی یہ وہ ملک جن کا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میجر کانٹریبیشن خاص طور پر یورپ کانٹریبیشن ہے کاربن امیشن کے اندر لیکن جب کلیمیٹیز آتی ہیں تو یہ لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور یہ چیز آپ کو پشت کرتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل آرڈر سے ہٹ کے اپنے جو ایک ملکی سطح کی اکانومی ہے اس کو فوکس کر بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی امتاد کرنے کے لئے آپ افغان نسان جا رہے ہیں آپ کینیا جا رہے ہیں آپ باقی ملک میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ملک اندر لوگ غریب اور غربہ مر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا فوکس کریں اور یہ چیز جو یوکے کے سسٹم کے اندر سرائیت کی میرا ایک آرٹیکل ہے جو شاید آج کل میں چھپ جائے گا یوکے کے اخبار کے اندر میں نے یہ ساری چیز اندر جیسی وہ چھپتا ہے میں لیٹر آن اس ویڈیو کے اندر اس کا لنک ڈال دوں گا پاپولیزم کو بیسیکلی نہ تو پاکستان نے فوکس کی ہے نہ تو پاکستان کی اپوزیشن نے فوکس کی ہے نہ خود جو پاپولیزم ہیں انہوں نے کبھی اس کے اوپر گوھر کیا امران خان صاحب میں نے کچھ پاکستان اپنی جو تھی ان کے اندر اس کو ڈسکس کی ہے اور ایک میرا پورا ریسرش آرٹیکل اس کے اوپر ہے کہ کیسے یہ جو یہ جو پاکستان میں ہے یہ پاکستان کے ہاگ میں کیسے بہتر ہے اس کو انٹرنیشنل سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بری چیز ہے اور ریسنٹ امران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے یورپین ایک ٹی بی نیوز ہے اور جو ایک سٹیٹ کی ڈیموکریسی بھی لیبرل ڈیموکریسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے انویسٹر ہے اس کا شیر ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور ایلیٹ جو ہے وہ عام لوگوں کو کرپٹ کرتی ہے تو ان کا بیسک یہ چلتا ہے یہ چیز یوکے میں باقی یورپ میں چال رہی ہے جرمنی میں اور اس کے بعد آپ اگر دیکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر یہ چیز نے سرائیت کی ہے تر جو چیز ایک پاکستان کو فوکس کرنی جائیے رائٹ ناؤ کہ ان کو اپنی جو تمام سٹیک ولٹرز ایک تو ان کو بٹھا لیا جائے اکٹھے عمران خان صاحب چھوڑ دیں اپنا جو پولٹکس ہے فور ناؤ ٹھیک ہے ان کا بیانیاں اپنی جگہ ٹھیک ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے لیکن فور تسیک اف سٹیٹ ان کو یہ چیز کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں خان صاحب بھی اس کے بعد کنٹرول نہیں کر پائیں گے ان کو بھی کم از کم دس سے پندرہ سال چاہیے ہوں گے اس اکانومی کو ریوائب کرنے کے لیے یہ کوئی دھکی چوبی بات نہیں یہ بات آن پیپر ہے جو کچھ پچھلے چھے ماہ میں ہو چکا ہے اس پاکستان دس پندرہ سال پیچھے چلا گیا ہے اب ریاست کو لے کے کون کون لوگ زیادہ سنجیدہ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں خواہ وہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب ہیں خواہ وہ آنے والے آرمی چیف ہیں اگر کسی نہیں آنا ہے تو خواہ وہ کوئی ریٹارڈ آرمی چیف جو اپنی سیجیشن دے سکیں اس وقت پاکستان ایک امرجنسی سٹیٹ میں ہے جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ایکنومک امرجنسی اب ایکنومی چلانا یہ آرمی چیف بھی چلا لیتے ہیں جب آتے ہیں یہ مارشل لگاتے ہیں لیکن وہ ہوتی ایکنومک سٹیکنیشن ایکنومی بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو چل رہی ہوتی ہے وہ تباہی سے بڑھ کے چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جیسے جا رہی ہے وہ اگر رک بھی جائے تو اتنا نقصان نہ کریں جتنا وہ چل کر نقصان کریں تو یہ سیچوئیشن وہ چل رہی ہے پاکستان کے اندر ایک ایک ایکنومک سٹیکنیشن ہے اور اس سے عام عوام جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بلکل پسکے رہ گئے ہیں ان کے پاس نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ کوئی کام کر کے وہ اپنی روزی روٹی کا کوئی بندوبست کر سکے دعا کریں پاکستان کے حالات پہ اللہ رحم کرے اور اللہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ہدایت دے کہ اس ملک ہیں تو آرمی چیف بھی کام کے ہیں یہ ملک ہے تو باقی سارے انٹیلیجنس کے دارے بھی کام کے ہیں اگر یہ ملک نہیں تو پھر یہ کسی کام کے نہیں ہیں انہوں نے اپنی دیکھی ہوں گی یہ فلائے کر کے وہاں چلے جائیں گے اور جو اس پوری چیز کا نشانہ بنیں گے وہ ہم عام عوام ہیں جو پاکستان کے اندر رہیں گے اور پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے دعا ہے کہ پاکستان کے پر اللہ رحم کرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں تاکہ میں اور کانٹنٹ بناوں اللہ حافظ